اسلام علیکم فرینڈز دوستو پنگلے دیشی عوام حکومت کے مظالم سے تانگا کر انقلاب لانے میں آخر کار کامیاب ہو گئے جس کی وجہ سے ان کی وزیراعظم شیخ حسینہ کو بھی بیرون ملک بھاگنا پڑا بنگلے دیش کی طرح تحریک چلانے کے لیے پاکستان میں بھی پنجاب کی ایک یونیورسٹی میں فنڈز اکٹے ہوئے ستر آزار ہونے کے بعد اس تحریک کے صدر اور باقی ممبر مری کے سیر کو چلے گئے دوسری طرح بنگلے دیش میں انقلاب کے دوران ہمیں کچھ فنی اور مزایترین سین بھی دیکھنے کو ملے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں مگر اس سے پہلا آپ کو کسی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کی بٹن کو بھی دبا دیں سب سے پہلے یہ والا سین دیکھ لیں بنگلے دیش میں انقلاب کے بعد پہلی بار کسی بنگالی فوجی نے کسی زندہ اور خوبصورت لڑکی سے ہاتھ ملایا ہے جس پر اس کی خوشی بھی ذرا دیکھ لیں اسی طرح یہاں پر بھی ایک طرف انقلاب چل رہا ہے دوسری طرف یہ بنگالی بابو اپنے جانوں مانوں کو منانے پر لگا ہوا ہے کیونکہ وہ کام بھی ضروری ہے دوستو اس درویش صفت انسان نے بنگلہ دیش میں انقلاب آنے کی اصل وجہ بتا دیا ہے اصل میں ان کا کیلہ ہم سے بہت بڑا ہے اس لئے حسینہ بیچاری کو بھی باگنا پڑا اس کی باتیں سن کر اینکر بھی شرما آ گئی میں آپ کو بتاؤں سن میں بنانا بہت اگرہ ہے لیکن اگر یہاں کے ذمیدار تھوڑا سا خرچہ کریں ریسرچ کریں تو بمبے کا اتنا بڑا کیلہ ہے اگر ایک کمرے میں چھے کیلے پڑے ہو تو پورے کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے اور اسی طرح ڈھاکا کا کیلہ اتنا لمبا کیلہ ہے کہنا کیا چاہتے ہو اگر یہ ہم ریسرچ کر کے ہمارے سن میں یہ والا کیلہ سن کا ایک ایسا انگلی جتنا کیلہ ہوتا ہے آپ دیکھیں ذرا تو یہ اس امین کو صحیح طرح سے استعمال کریں چلیے دوستو اب آپ کو حسینہ واجد کے گھر کا ہوم ٹور بھی کراتے ہیں جس کا پروگرام مکمل طور پر وڑ چکا ہے یہاں پر تو صرف مرچے ہی باقی رہ گئی ہے لیجے جناب اب اس بائی صاحب نے بھی آخرگار مال غنیمت میں ایک پرندہ حاصل کر لیا ہے حالکہ اس نے اپنی ایک آنکھ بھی ضائع کروا دی دوستو ازادی صرف بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹ ہی لے سکتے ہیں انہوں نے تو فوجی بائی کو بھی قیدی بنا لیا ہے اب ذرا اس بائی صاحب کو بھی دیکھ لیں یہ بائی صاحب تو شیخ حسینہ کی ساڑی اٹھا لائے ہیں پتہ نہیں اس نے ساڑی پینے کا طریقہ کس سے سیکھا ہے مرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دوستو اب ذرا انڈیا کے اس کارٹون نیٹور کو بھی دیکھ لیں جن کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی اس صورتحال میں پاکستان کا ہاتھ ہے شاید ان کو پتہ نہیں کہ ہماری خود کی حالت بنگلہ دیش سے بھی بوری ہے بنگلہ دیش کی پردان منطری شیخ حسینہ کو آج دیش چھوڑنا پڑا ہے اس کی پہ دینا پڑا ہے تو اس کے پیچھے پاکستان کی آئیس آئی کا ہاتھ ہے کب ہو گیا یہ کب ہوا کب دوستو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنوبی ایشے کے لوگوں پر جب زوال آتا ہے تو یہ اپنے ہی محسنوں کا شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ بھی دیکھ لیں جناب انڈیا کے ورات کولی تو انوشکک کو چھوڑ کر انقلاب کا حصہ بن گئے ہیں اسے دیکھ کر تو اصلی والی کولی بھی حیران رہ گئے ہوں گے دوستو آپ نے ورات کولی کی کاپی تو دیکھ لی ہے اب حسینہ واجد کی فوٹو کاپی کو بھی دیکھ لیں حسینہ واجد تو واقعی پاکستانی نکلی اسی طرح انقلاب کے دوران بنگلہ دیشی عوام کو جب گرمی ستانے لگی تو انہوں نے حسینہ واجد کے سومنگ پول میں ہی نہانا شروع کر دیا ذرا یہ کلپ دیکھ لیں دوستو ایک طرف بنگالی اپنے حقوق کی لڑائے لڑ رہے ہیں دوسری طرف پاکستانی نوجوان ٹکا ٹک کو کھیلنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کیونکہ اس شیئر میں جب آپ کروانے کریں گے نا تو یہ آپ کے بازو پر ٹکر آئے گا اس طرح سے اس طرح نہیں گومے گا اس لئے آپ کو اس شیئر میں لے کے آنا اس کو ٹھیک ہے سمجھ گیا بہت ایزی ہم آپ کو بتاتے تھوں یار اتنا ایزی ہے نا آپ نے کرنا کمال ہو گیا یہ دیکھیں اس کو پہلے فلو میں لے کے جیسے یہ فلو میں آجائے آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے دوستو بنگلہ دیش کی عوام نے بنگلہ دیش کے سٹار کرکٹر شاکیب الحسن کو بھی نہیں چھوڑا اور اسے بھی دلال دلال کے نعروں سے نواز دے رہے کیونکہ پچھلے الیکشن میں شاکیب الحسن بھی حسینہ واجد کے الیکشن کمپین کا حصہ تھے لیجے جناب اب ذرا یہ والا سین بھی دیکھ لیں جہاں پر یہ مولوی صاحب پارلیمنٹ میں گس کر سپیکر بن گئے ہیں اور اس وقت تو سپیکر صاحب کافی جذبات ہی ہو رہے ہیں دوستو یہ تیاز کے ہماری ویڈیو امید آپ کو پسانا ہی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی